پچاس سے بھی زیادہ بزنسز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں صرف آئیڈیاز نہیں جس کے اندر میں کمپلیٹ ان ڈیٹیل ایک ایک بزنس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کیا جاتا ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بائیس ایسے بزنسز بتانے والا ہوں جو کہ زیرو انویسمنٹ کے ساتھ سٹارٹ ہونے والے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑی انویسمنٹ اور پھر اس کے بعد جو لارج سکیل بزنسز ہوں گی ان کے بارے میں بات کریں گی 22.0 انویسمنٹ بزنس آئیڈیاز کمیگ اپ ادنیس ویڈیو نمبر ون بزنس آئیڈیا جو آپ کے لیے میں لکھا ہوں انویسمنٹ بہت سارے جنسے سٹوڈنٹس ہیں وہ کانٹنٹ رائٹنگ کر کے ان کی لینگویج اگر اچھی ہے وہ لینگویج اچھا لکھ سکتے ہیں دیکھن رائٹ کانٹنٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں پور ڈیفرنٹ کمپنی اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں جب اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو میں آپ کو کمپلی ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا کون کون سی فیلڈز ہیں جس کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں سیکنڈ is ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ کیا ہوتا ہے ڈراب شپنگ پریسی کے لیے آپ نے میڈل مین کے طور پر کام کرنا ہے کہ آپ نے کسی اور کا پروڈک لینا ہے اور کسی اور مطلب کے سیلر اور بائر کو کونیکٹ کروانا ہے ایک پلاتفارم سے لائک فور ایکزامپل میں ایک پلاتفارم ہوں میری ایک ویب سائٹ ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں ایک ویب سائٹ جو سیلر ہے اس کے پروڈک اپنی ویب سائٹ کی اوپر دکھاتا ہوں اور جنہوں نے لینا ہے وہ میری ویب سائٹ پر آئیں گے تو وہ دیکھیں گے تو this is called as drop shipping میں آپ کو اس کے اندر بھی ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح کی جاتی ہے drop shipping اور ہم کس طرح کہہ رہے ہیں میں آپ کو صرف ideas دینے والا نہیں ہوں میں نے کافی زیادہ اس وارے میں search کی ہے اور research کے بعد آپ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اور آپ کو سمجھانے لگا ہوں اور آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے بزنس کس طرح سٹارٹ کرنا ہے میں صرف آپ کو ideas نہیں دوں گا آپ کو complete in detail ہم ایک ایک بزنس کے بارے میں بات کریں گے اس کو کس طرح سیٹ اپ کیا جاتا ہے everything will be discussed in the coming up videos جو کہ ایک complete series ہونے والی ہے the next thing is editing and proofreading editing and proofreading اگر آپ لکھنا نہیں جانتے آپ کہتے ہو کہ میں نے لکھنا نہیں ہے but you think کہ آپ پڑھ سکتے ہو edit کر سکتے ہو check کر سکتے ہو like teachers جو ان سے ہوتے ہیں they just like checking they don't like writing something تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ editing اور proofreading کرتے ہیں like کچھ بھی لکھا ہوئے آپ نے check کرنا ہے اس کے اندر کوئی گلتی تو نہیں ہے اس کے اندر کیا چیز add ہو سکتی ہے کیا چیز اس کے اندر deduct کرنی ہے تو وہ چیز جو ان سے یہ اس کے اندر آتی ہے the next is blogging blogs لکھے جاتے ہیں different blogs like different websites ان کی بنیوئی کسی کے لیے blog لکھا جاتے ہیں اپنے لیے بھی آپ specific field کے اندر لکھ سکتے ہیں like tech کے لیے لکھ سکتے ہیں technology کے لیے بلوگ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز that will be discussed in detail in the coming up videos already told the next is freelancing freelancing is a big big business جو کہ تقریبا بہت اپنے اندر ہی ایک بہت بڑی ایک انڈویسٹری ہے جس کے اندر بہت زیادہ fields ہیں آپ کسی بھی field کے اندر جا سکتے ہیں اور کسی بھی field کو چوز کر کے کافی زیادہ earning کما سکتے ہیں میں خود اس کو کر رہا ہوں freelancing کو freelancing کس طرح کی جاتی ہے اس کے اندر سے project کس طرح لیا جاتے ہیں contact کس طرح کیا جاتا ہے that is all coming up in the next videos میں آپ کو complete detail کے اندر بتاؤں گا and second thing is کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بھئی چینل سبسکرائب کر لیں because جو سی complete series ہوگی اس کے اندر میں آپ کو complete businesses کے بارے میں بتانے والا ہوں each and everything about a specific business تاکہ آپ اور میں مل کر پاکستان کے لئے کچھ کر سکیں اور کچھ نیا بنا سکیں the seventh one is social media marketing social media marketing کا کیا مطلب ہے social media marketing کا مطلب ہے کہ اگر آپ پہلے دور کے اندر پچھلے وقتوں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ different banners لگتے تھے بڑے بڑے پوسٹر لگتے تھے اور پھر ادھر سے لوگ دیکھتے تھے اور پھر کوئی چیز buy or sell ہوتی تھی تو اب تھوڑا سا جدید ہو رہا ہے اس کے اندر کہا ہے کہ ہمارے پاس social media available تو social media کی اوپر marketing کرنا مطلب کہ social media کی اوپر campaigns چلانا and all that that will be also discussed میں آپ کو complete detail کے اندر بتاؤں گا کہ اس کے اندر کتنا حرشہ آتا ہے کس طرح اس کو کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ زیادہ reach کس طرح کی جاتی ہے boost کا کیا مطلب ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایچ بیسنس کون سا ہے بیسنس آئیڈیا کسٹمائز shirts رکھیں جب کوئی order دے تو پھر اس کے باد آپ اس کو بنا کے تو پھر اس کو دے سکیں تو اس کے اندر ڈیفرینٹ چیزیں ہیں مگ کس طرح پرنٹنگ ہوتی ہے shirts کی کس طرح پرنٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر کتنا حرشہ آتا ہے that will be also discussed اس کے باد the next one is آن لائن بک پبلشنگ آن لائن بک پبلشنگ کا کیا مطلب ہے آن لائن آپ لکھ سکتے ہیں لائک کانٹنٹ رائٹنگ آپ دوسروں کے لئے تو کر رہے ہیں یہ کانٹنٹ رائٹر سے گوست رائٹر سے رائٹر جو ان سے ہیں وہ یہ لکھ سکتے ہیں لائک وہ اپنی کتاب لکھیں اور آن لائن ویبسائٹ جو میں آپ بتانے والا ہوں تو آپ ادھر جا کے اپلوڈ کر دیں گے جتنی زیادہ ڈاؤن لوڈ جائیں گی اتنے زیادہ آپ کے پیسے جون سے بڑھتے جائیں گے انکم بڑھتی جائے گی تین ون is ویڈنگ پلانر ویڈنگ پلانر ایونٹ پلان کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا پلان کر لیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ سنس کس طرح بنانی ہے تو آپ ایک اچھے طریقے سے ایونٹ کو منیج کر سکتے ہیں تو آپ ویڈنگ پلانر بن سکتے ہیں ایونٹ پلانر بن سکتے وہ کیس طرح کیا جاتا ہے کیونکہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کہ میں کرکری لے سکتے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا میں آپ کو وہی بزنسز بتاؤں گا جو کہ میں نے خود کی ہیں یا پھر میرے جن سے کولیگ سے وہ کر